امام علم بی آلی شلام دے غلام مولا نے شہرِ خدا کڑے ہوئے فرمایا ابو جہال تینوں پتہ نہیں توانا تین سو ساڈ ساڈ خدا نہیں توانا کوئی مولا نہیں ساڈا بولو ساڈا اللہ مولا ہے اللہ ساڈا مولا ہے امام علم بی آلی شلام دے غلام مولا دی شہرِ خدا نے جس لئے یہ فرمایا ہے پھر کی ہویا ہے ابو جہال کہن لگا او بھئی مانو کی ہو گیا توانو تین سو تیرہ نہیں دوسری ہزارہ لشکر ہو توانا کو رہا چیز بھی موجود ہے جس نے گمسان دی جنگ شروع ہوئی ہے اب درمان بناو دی بارکہ دے اندر اونا دے پتی جے حاضر ہوئے کہن لگے اے چچا جان دسو اس لشکری جو ابو جہال گیڑا ہے اس لشکری جو ابو جہال گیڑا ہے فرمایا او کی جان دےو دوسری دوسر کی کرنا ہے پتی جے کہن لگے مواس تے موفد اے درمان بناو فسان کی کرنا ہے کہ سمکھائی ہے مر جائیں کہ یا ماریں کہ ناری کو سمکھائی ہے مر جائیں کہ یا ماریں محس تے موفد دی سنت زندہ کرنیاں غازی ملک ممتاب قابری راہ پیغامی ایسی رب اکبت دی قسمیں ساڑھے ہندیاں گستاخ کوئی زندہ رہی نہیں سکتا اسیس کوئی گستاخ زندہ نہیں چھوڑنا جرا مصطفادی گستاخ ہی کرے گا محس تے موفد دی کی تا قسم کھائی ہے مر جائیں کہ یا ماریں کہ ناری کو قسم کھائی ہے مر جائیں کہ یا ماریں کہ ناری کو قسم کھائی ہے مر جائیں سنا ہے گا لیاں دیتا ہے وہ محبوب بیپاری کو سنا ہے گا لیاں دیتا ہے وہ محبوب بیپاری کو اے اب درمان بن نوف اسا قسم کھا دیئے مصطفادا کو مستاخ زندہ نہیں چھوڑیں نہیں کر دے امام الانبیاء علیہ السلام دیو غلاموں حضر معاست محبوب رضی اللہ تعالیٰ نہ مانو جنرل کہن لگا اے اب درمان بن نوف چچا جان کہن لگے اوہ پتی جیو اوہ دکیر دکیر بہت بڑا دستہ ہے تُس ہی کمیں انہوں قتل کر سک دیو باسر جھنم کر سک دیو اب درمان بن نوف دے پتی جے کہن لگے چچا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ اے اسرائیل کا رستہ اے دستہ کمیں روک سکتا ہے کمیں روک جائیں گا اے دستہ اے دستہ اے دنال اسرائیل کا رستہ نہیں روک سکتا حضر معاست محبوب رضی اللہ تعالیٰ نہ امام الانبیاء دے غلام عاشقِ رسول حضور تو اپنی جان قربان کرنوالے نے میرے آقا دے نام تو فیداؤنوالے ابو جہلوں جا کے پکڑے آئے میں قربان جا ہوا تلوارا دی ضرب لائیے اینیا تلوارا ماریاں نے اپنا معاست محبوب رضی اللہ تعالیٰ نہ رشت خان کے سمین تے دکھایا قریب المرگے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دے نے کیوں آئے میں جا کے چھاتی دے بیٹھا ماں ابو جہل دی چھاتی دے بیٹھا ماں خدا جا کے میں سر کلم کی تائے خدا تنسا تو جدا کر چھڑے آئے اپنے مسعود فرما دے نے امام الانبیاء علیہ السلام اپنے چھپر جس نے بنے محتری شندر چھپر بنے آئے میرے آقاوں سے تشریف فرمانے میں جا کے خبر دیتی سونیاں اے توارڈین دو ننے ننے مجہدانے توارڈی امتہ فراؤں واصل جہنم کر چھڑے آئے امام الانبیاء علیہ السلام خوش ہو گئنے امام الانبیاء علیہ السلام جس لئے اس جنگ دے اندر جس لئے زہمی ہوئے قدمینِ مصطفیٰ تے آدھر ہوئے اپنا سر سر کا آدھے قدمہ تے رہ دیتا عرض کی تیمہ زاغ دے کاجر والیاں اپید اللہ ابنِ حارساں میں توڑا غلامہ دنیا تو جاریاں اے سونیاں کیا ملومی شہادتی موت مل سکتیے میرے آقا نے فرمایا اپید اللہ سن خالقِ کائنات نے تینوں پہ دردہ پہلا شہید لکھنے آئے لوگوں پھر کی ہوئے آئے چودہ صحابہ شہید ہوئے چھے مہاجر اٹھ انسار اونادے ستر مارے گئے کہ جتے جتے میرے آقا نے ایک دن پہلوں سولان رمضان شریف منہ شان لگائے سان ابو جہل اتھ مرے گا اتبائی تھی مرے گا شہبائی تھی مرے گا فلان کافر اتھ مرے گا فلان کافر اتھ مرے گا بھائی مانِ مولوی جرہ مصطفیٰ دہ علم دہ انکار کر دا ہے حضور نے فرمایا ابو جہل اتھ مرے گا حتن ساندھے نے رب کعبہ دی عزت دی قسمیں ایک انچ بھی سجے خفے نہیں سی ایتھے سرکار نے ایک دن پہلو نشان لگا احسان احسان کا فرماؤتے ہو تھے مریاں آپ بیکھے آئے ایتھے ابو جاہل مرے گا اتبا مرے گا شہبہ مرے گا تیرے موہ گال جیڑی نکلے اتیرے بولو تیرے موہ گال جیڑی نکلے اتیرے تیرے موہ گال جیڑی نکلے اتیرے کریں جو اشارہ ہوئے اوہ تک دیرے کیونکہ رب دہ حبیبوئے نے میرے آقا کائنا دے والی نے سارے نبیاں دے سلطان نے امام علمبی آلشلام دے نکردی پیارے ہی سارہ اللہ فرمادے نے جو کھا کیا ہے وہ دیوی خبر دے ناما جو کارچھڑ کیا ہے وہ میں عوضی بھی خبر دے ناما مقدہ علمی مقامے میں کارجڑی شہا ہوئے عوضیاں خبران دے نا ہے امام علمبی آدھا مقامے میں اوہ فرشانتے رہے کے ارشاندیاں خبران ارشاندے جہاندے فرشاندیاں خبران ارشاندے جہاندے فرشاندیاں خبران فرمای ابو جہلے تھے مرے گا اتبائی تھے مرے گا شہبائی تھے مرے گا فلانکہ پھر تھے مرے گا ستر نشان میرے آقا نے ایک دن پہلے بدد مقام دلائے مومن ہے یومے جہاں عظمت مصطفیٰ تسلیم کرنے مومن ہے یومے جہاں مصطفیٰ دی عظمت مقام مرتبہ علم حلم سرکاتہ تقویٰ پرہیدگاری بصیرت سرکات علوم سرکاتی شفاعت علم اقعب نرانی جیتے مصطفیٰ مصطفیٰ دی اختیار ماننے اوہی بندہ مومنیں میرے آقا دیو غلاموں جسر جنگ ختم ہوئی ابو جہل عطبہ شہبہ کافران دے سردار مارے گئے امام علم بیانی شراندہ معمول سی تین دن پڑھاؤ فرما دے نے تین دن پڑھاؤ فرمایا اسے جبت بدد مقام دے میرے آقا تین دن ٹھائرے نے تین دن پھورے ہوئے سرکار اس گڑے دے تشریف لے آئے جتھے ابو جہل عطبہ شہبہ دیا اللہ شاہ تین دن کال دیا سار دیا نے بھئیا میرے آقا فرما لگے اوہ ابو جہل عطبہ شہبہ اوہ کافران دے سردارو دیکھو میرے راب دی مدد آئیے کہ نہیں آئی میرے راب دی نسرت آئیے کہ نہیں آئی تسی مارے گئے واصل جہنم ہوگئے میرا راب کل بھی میرے نار سی میرا راب آج بھی میرے نار